اسی طرح سے توحید کی دوسری حقیقت جو توحیدِ انوہیت ہے یعنی اللہ رب العالمین کے لئے سجدے کیے جائیں اسی کے لئے تلاوت کی جائیں اسی کے آگے جھکا جائیں اسی سے دعائیں کی جائیں اسی کے لئے رکو کیا جائیں اسی کے لئے حج کیا جائیں اسی کی رضا مندی کے لئے زکاة دی جائیں دین کے تمام امور میں رب کائنات کی جانب ہم اپنے معاملات کو پھیر دیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھرایا جائے بڑی سے بڑی طاقت ہو بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا فقی ہو بڑے سے بڑا امام و خطیب ہو بڑے سے بڑا فقی ہو بڑی سے بڑی شخصیت ہو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ رب کائنات کی طاقت کے آگے اس کی طاقت کو مجروح کرنے کے لئے وہ لوگوں کے سامنے یہ واباور کرائے کہ ہم اللہ رب العالمین تک باتوں کو پہچا سکتے ہیں وہ رب کائنات جس نے انسانوں کو حقیر پانی سے پیدا کیا وہ رب کائنات جو انسانوں کو سانسے تک لینے کی توفیق دیتا ہے وہ رب کائنات جو انسانوں کو پانی اور کھانا مہیا کرتا ہے وہ رب کائنات جو انسانوں کو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا اور ساری کی ساری چیزوں کو محسوس کرنے کی طاقت دیتا ہے وہ رب کائنات جو یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پیر میں بھی سوئی چورتی ہے تو عقل اس کو محسوس کرتی ہے دنیا کی کسی طاقت نے اتنا مضبوط سسٹم بنایا ہو تو لا کر کے دکھایا جائے رب کائنات جو تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا خالق و مالق و رازق ہے وہ ہم کو روزی روٹی دیتا ہے وہ برسات کو لوک لے پانی کی تہوں کو نیچے کھسکا دے تو ایسی صورت میں قہد سالی کے نتیجے میں ساری کی ساری آبادیاں کھیتی باڑی نہ اگنے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جائیں گی لوگ مر جائیں گے فوت ہو جائیں گے جانور بلبلہ اٹھیں گے پرند اور چرن سارے کے سارے تلملہ اٹھیں گے تو اس رب کائنات کی وحدانیت کا ہم کو اقرار کرنا ہوگا اس کا کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہ ہو سکتا ہے تو توحید روحلوحیت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یقتہ سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے مدد مقابل غیر اللہ کا سجدہ کیا جائے اللہ کے گھر خانے کعبہ کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا کسی قبر کا کسی شخصیت کا تواف کیا جائے کہیں پر جا کر کے تعویز گنڈے کیے جائیں کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے کسی کے سامنے منتیں ماغی جائیں کسی سے دعائیں کی جائیں ان سارے کے سارے عمور میں انسان ان چیزوں کا ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرما سکتا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو اس کو معاف کر دینا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور جس نے شرکیات کو اختیار کر لیا اس نے گویا دور کی گمراہی اور گہری گمراہی کو اختیار کر کے اپنے ایمان و اسلام یہاں تک کہ اپنے مقصد تخلیق کو جھٹلا کر کے تباہی اور بربادی کو دعوت دی ہے تو یہ توحید علوہیت ہے جس کو سمجھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ مقصد تک لے خوبصف